موسیقی فیور ہوا تھا اس کے بعد اتنی زیادہ میکنس کہاں سے لگ رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا یار میں کیسے کروں میں خود نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ میں کیا کروں کام نہیں کر پا رہی ہوں کوئی گھر کا اور نہ ہی اپنے اس چینل پر کام کر پا رہی ہوں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یار اتنی کمجوری مجھے کہاں سے آگئی ہے اور ابھی میں لیٹی ہوں نہ گھر میں جھاڑوں نہ کچھ بس لیٹی ہوں آج میں دیکھ رہی تھی مہا بھارت میں دروپتی کا سین چل رہا تھا فیس بک پہ اسی کو میں دیکھ رہی تھی پورا کام چھوڑ کے اور کچھ کسی چیز کا من نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ پارسل آگیا تھا اسی سمجھ فون آیا تو چلیے سو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا آیا ہے جو میں نے آرڈر کیا ہے وہ صحیح ہے کی نہیں تو میری تھوڑی بھی سی طبیعت ٹھیک رہتی ہے تو میں کام میں لگ جاتی ہوں میں بھٹ بیٹ نہیں پاتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام پہلا ہوا ہے اور جو تھی کہ آنے کے پہلے میں سوچ رہی ہوں سارے کام کو پتم کر دوں یہاں پہ کہ آپ دیکھ لیجے جو میری دیوالے ہاں پہ خراب تھی یہاں پہ ٹوٹی ہوئی تھی کچھن کی بہت گندی سے لگ رہی تھی وہ بھی مستری کلایا تھے بنایا تھے ابھی حالکہ میں اس میں جھاڑو لگانے کے بعد اس میں میں پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا پکا پڑ جائے تو آج جو تھی نا رات میں نہیں آئی تھی تو برطن زیادہ ہو گیا تھا اور برطن زیادہ ہو نہیں کے کاران اسٹین پورا کھالی تھا اور میں سوچ رہی ہوں پورے برطن کو لگا دوں کیونکہ میں ٹائم نہیں مطلب مجھے ملا کہ میں برطن دھول لوں اور جب تھوڑا سا ٹائم ملا تو جو چھوٹا برطن تھا کم ٹائم میں دھول جائے اس کو میں نے دھول دیا تھا اس کوکر وغیرہ یہ سارے چیزیں میں نے نہیں دھول پائی تھی اور ویسے میری یہ عادت نہیں ہے بلکل بھی میں سوچی تھی اس جوٹی کے آنے کے پہلے یہ کام کر لوں گی حالانکہ بیو جوٹی برطن ہوتن رکھ رہی ہیں لیکن آنگن میں جب پانی پڑ جاتا تو پھر پیر پسل جانے کا ڈر کی وجہ سے بہت سلو سلو کام کرتی ہوں اور ابھی جوٹی سے میں بولی کہ آپ بہتر رکھ لو جب تک ہم اس ٹین پہ بہتر لگا گئے تو بس جوٹی آگئے ہیں اپنا کام کر رہی ہیں میں کدھر ہو کی جان میں سوچرین چائے بنا لیوں کچھ بات ایسے بتا رہی ہیں جو ان کی باتوں کا جباب دے رہی ہوں اور بیسے کہ کہہ رہی تھی بس اس کے طاقت نہیں ہے اس کے سریف پھولی ہے تو یہ پرابلن تو مجھے بھی ہے یہی دکت ہے مجھے دیکھنے میں تو میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بہت دبلی پتلی ہوں بہت کمجورس ہوں لیکن ریال کیا ہے وہ تو میں ہی جل سکتی ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ لے آئی ہوں پوچھا کہ تھوڑا سا مجھے کچھن گندہ رہتا ہے تو پھر وہ میرا من نہیں بھرتا ہے تب لگتا ہے کہ میں کچھن کو ساف کرلوں پھر ہی کچھ کام کر پاؤں گی کیونکہ اگدم دماغ میرا اسی پہ رہتا ہے اور یار میری ہاتھ خانسی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اب جب کی دوا میں لے رہی ہوں اس کے باوجود بھی نہیں خانسی ٹھیک ہو رہی ہے اور یہ کام کے بعد یہ کام سمجھ میں مطلب پسرا رہتا ہے جیسے پسرا کہہ دیجئے تو یہاں پہ میں بند کر رہی ہوں فین اور تھوڑا سا میں گیس ساف کرنے کے بعد چاہاؤں گی چائے اور ہم اور جوٹی دونوں کے لیے اور آپ سب کے لیے آپ لوگ ہی آجائیے گزندی زندی سے چائے پینے کون کون آ رہا ہے کیوں آپ لوگ میرے دوست ہونا میرے میمبر میمبر فیملی جیسے ہونا تو کچھ لوگ میرے میمبر سب سے بھی جوڑے ہیں اور آپ سے بھی بہت بہت دھنیوات جو میرے میمبر سب سے جوڑے ہیں جو نہیں جوڑے ہیں پلیز وہ جوڑ جائیے اور یہاں پہ دیکھ لیجئے ساف کر رہی ہوں اور ریڈ والی سوڑی جو ہے میں نہیں نکال رہی ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے اس لیے آج بول دیتی کہ میں بھی یہ کوئن سفرسن ہے تمہاری چوڑی پہننے کا تم گر نہیں بس میرا من ہے میں چوڑی پہننے کا تو میں پہننی ہوں حالانکہ گرمی میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے لیکن کہتے ہیں جو چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا برداشت کر بھی سکتے ہیں جو چیز اچھی نہیں لگتی تو اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ سے باتیں کرتے کرتے کہ اس جو ہے clean ہو جا رہا ہے اور جتنے بھی یہاں پہ جو بھی ہیں وہ ہم وائپر سے کھینچ لیں گے پہلے اس کو ہم clean کر لیں اس کے بعد وائپر ماریں گے اور آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا پسند آئے گا تو مجھوڑ کو لائٹ کریے گا چینل پہلی پر ویڈیوڈ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تینکیو بائی